ایک ہے مشرا رات نیتی قوش جگہ ہے ہمارے ساتھ نوائیڈا سے تھی ساتھ نوائیڈا سے تھی ہمارے اپنے مدد ہیں ہمارے اپنا سمبیدھان ہے ہمارا سب کچھ اپنا ہے ہماری پارٹی چکاس کو لے کر کام کرتی ہے جو کام کر رہی پورے دیش کے ایک سکتے ہیں مصراجی پورے دیش کے اندار بھارتے جنتا پارٹی ہماری پارٹی کر رہی آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے مشرا صاحب پلیز ایک سکنڈ پلیز ایک سکنڈ ایرام سے ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ پلیز پرکر پرکر پلیز سر اپ بہت بڑے بیدوان ہیں اور مانگے پلیز ایک سکنڈ ایک مشرا صاحب کھل میرا کر بڑی کنفیوزن بڑے رائتا ہے صاحب کون کہاں کھڑا ہے کیا ہے کیا نہیں پارٹیاں خود سمجھ نہیں پا رہی ہیں پارٹی کے نیتا اور پروکتہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ جاتی کے ادھار پر پولٹیکس بلیک میلنگ آگے جاری رہے گی کیا چاہلا جی آپ نے شروع میں بھی اور صحیح بتایا تھا یہاں پہ ساری پارٹی کے پروکتہوں کو میں دیکھ رہا ہوں اس معاملے پہ اپنا سٹینڈ کلیر نہیں کر پا رہے جبکہ ان کو پتا ہے یا سمجھ نہیں پا رہے دیکھیں میں دو پیرامیٹر پہ کروں گا کہ پرسنل ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑ گئی شیوپاہل سنگھ اور ان کو بھائی آپ اکیلے بھی تو چناؤ لڑتے تھے راجہ بھائی اچھا بار جیتے ہیں تو جیتے رہی ہے چناؤ دونوں کو کیا پڑ گئی اس کے پیچھے ریجن ہے دونوں ایک ہی ناؤں میں سوار ہیں ان کو پرسنل اور پروفیشنل یعنی راجنیتک ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں بہت سارے بھائیت تھے جب آپ ایک پارٹی ریجسٹر کروا لیتے ہیں آپ آرگنائز ہو جاتے ہیں آپ لگلائز ہو جاتے ہیں آپ کافی مضبوط ہو جاتے ہیں اس کو میں ختم کرتا ہوں پروفیشنل لیویل پہ آ کے دیکھیں راجنیتک تو اب اس کو فائدہ کس کو ہوگا یہ بڑا نیچورل سا اور بڑا جنیون کوششن ہے سب کوئی سمجھ سکتے ہیں چاولا جی دیکھیں ریجنل پارٹیاں اتر پردیس میں کون تھی ایک تھی بسپا تھی اور ایک تھی ملائم سنگھ یادو کی سماجبادی پارٹی یہ بی جے پی کی ناک کا ایک دم مطلب روڑا بنے ہوئے تھے گلے کی ہڈی بنے ہوئے تھے ان کو چیلنج انہی دونوں سے ملتا تھا اب دیکھیں سماجبادی پارٹی جب تین چار ٹکڑوں میں بٹ گئی تو جو شیوپال یادو ہیں اور یہی چیز آپ کا راجہ بھائیہ کے ساتھ ہوا اب وہ جائے تو کہاں ہو جائے انات ہو گئے ادھر بی جے پی نے بھی ان کو ایک سپ نہیں کیا ہو سکتا ہے کوششیں کیوں بات چیز چلی ہو تو ان کے پاس سب سے best option تھا کہ بھائی اپنی پارٹی بنو فائدہ کس کو ہوگا دیکھیں ووٹ یہ کس کا کاٹیں گے شیوپال یادو ووٹ کاٹیں گے تو سماجبادی پارٹی کیا ہی ووٹ کاٹیں گے نا اور کس کا ووٹ کاٹیں گے سماجبادی پارٹی کو بی جے پی نے اپنے آپ نیچرلی وہ اتنی کمجور ہو گئی کی بی جے پی کے راستے کا روڑہ ہٹ گیا بسپا ایک بچی ہوئی ہے دیکھیں دو اسٹریٹی ہوتی ہے بی جے پی کیا کر رہی ہے یا تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لو کتنا مضبوط کرو گے اس کی بھی لیمٹیشن ہوتی ہے بی جے پی اس سیچوریشن لیویل پہ پہنچ چکی ہے اب کیسے آگے بڑھیں اب بپکشی کو کمجور کریے بی جے پی کی یہ رن نیتی ہے سوامی پرساد موریا کو انہوں نے الگ کیا اس کے بعد نسیم اددین صاحب کو انہوں نے الگ کیا میرے خیال سے ساتھ نسیم اددین جیل بھی پارٹی ہوتی بنانے کی سوچ رہے ہیں یا شاید بنا لی ہے اب بسپا میں بھی وہ پارٹی ایک دو پارٹی وہاں کے نیتاؤں کا بنے گا تو جو پرائیما فیسی یہ کنفرم نہیں ہے لیکن پردے کی پیشے کی اسٹریٹیجی پوچھیں گے تو آلٹی میٹلی اس کا بینیفٹ جائے گا بیجے پی کو بپکس کا ووٹ جتنے پارٹ میں بٹے گا اور رہی بات جو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم بیجے پی کے ساتھ رہیں گے یا ہرائیں گے میں بولتا ہوں وہ تو چناؤں جیتنے کے بعد دو منٹ میں ان لوگوں کا کنپسر ہو جاتا ہے اپنا دل اس کا ایکزیمپل ہے راز بھر کی پارٹی اس کا ایکزیمپل ہے آپ کی پارٹی کا سمیدھان ہوگا اس کا ایجنڈا ہوگا سر جرا ہمارا کلیر کریں گے سر سر کچھ تقنیقی دکھتا ہے میں کسی کو بی سی ٹیم نہیں بولنا سر آپ کی پارٹی کا سمیدھان ہوگا آپ چھوڑیے نے ناراض آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں ہم اتنے بتائیے سر آپ کی پارٹی کا سمیدھان ہوگا کریے اپنی پارٹی کا کونسٹیوشن بتائیے سر الیکشن کمیشن میں جب پارٹی ریجسٹر کرواتے ہیں تو ایک ڈاکومنٹ جمع کرنا پڑتا ہے یہ آپ کی پارٹی کا کونسٹیوشن کیا ہے آپ وہ ہی بتا دیجئے سب سے ویلک ڈاکومنٹ وہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کیوں ایکسٹ کر رہی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو دیں گے اچھا ابھی کلیر نہیں ہے نا ٹھیک ہے پارٹی کا کونسٹیوشن بنے گا ہم سب کو بتائیں گے ٹھیک ہے آپ مددہ پہ آتے ہیں جنتہ اس کا سمجھ سکھائے گی انسانیوں مددہ آپ نے پہلے ریسائیٹ کر لیا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ٹھیک ہے کلیر نہیں ہے ابھی چیدھے میں سمجھ رہا ہوں آپ مددہ پہ آتے ہیں پرموشن میں آرکشن جو ہے وہ نہیں ہونا سی یہ کہیں گے ملکو ہم follows مگو تمہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دھرم کے ٹھیکے داری کی بات کرتے ہیں اور آپ سے جیت جائیں گے کیا مقابلہ میرا سوال بالکل سیدھا ہے ہم دھرم کی باتی نہیں کر رہے ہیں کون ہنمان جی کی تو جاتی بتا دیا آپ نے ہنمان جی کو ہمارے مکھے منتری جی نے بڑا سسپس سبدوں میں کہا تھا کہ وہ بنواشیوں کے بھی نیتا ہیں وہ سب کے آرادھے رہے ہیں سب کے آرادھے رہے ہیں یہ سمیدھان ویروڈی بات کر رہے ہیں کیا دیکھیں ان کے مددے کو یہ جانے ہمارا کوئی لینا نہیں ہماری اپنی پائٹی سمیدھان ویروڈی بات سنیے ہمارے ہماری جتنے بھی پارٹیاں ہیں کسی کے مددے ہمارے اپنے مددے ہیں ہمارا اپنا سمیدھان ہے ہمارا سب کچھ اپنا ہماری پارٹی جو کام کرتی ہے جو کام کر رہے ہیں پورے دیس کے پورے دیس کے اندر بھارتے جنتہ پارٹی ایک جتنا کام کر رہے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ ایرام سے سر یہ سمیدھان ویروڈی بات کر رہے ہیں دیکھئے ہر ایک آدمی ہمارے سمیدھان کے خلاف کام کر رہا کیوں نے دی ان کی ریلی کیوں نے دی لگ رہا ہوں میں آپ نے کیس کی ان کی ریلی کیوں نے دی آگر یہ سمیدھان ویروڈی بات کر رہے ہیں دیکھئے سارے لوگ جتنی پارٹی ہیں سب اپنا اپنا سمیدھان لے کر کام کرتی ہیں سب اپنے اپنی ریلی کرتی ہیں سب اپنے اپنے مددوں کو لے کر آتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا ان کی ریلی سے ان کے مددوں سے ان کے سمبیدھان سے کوئی لینے راج بھائیہ کبھی ہمارے ساتھ رہی ہیں راج بھائیہ نقصان پہنچائیں گے راج بھائیہ آپ کو دکھت کیا اور یہ سر آپ کو دکھت ہے کہ بی جی پی کی بی ٹیم کا حصہ سب ہی بی جی پی کی بی ٹیم کا حصہ ہے ہمیں کوئی دکھت نہیں بلکھل بھی دکھت نہیں اس لیے نہیں دکھت ہے جن کا پرباہ جہاں تھا راج بھائیہ کنڈا تک شیمیت ہے وہ وہی تک شیمیت ہے جہاں سوپال جی کی بات ہے اپنا جسواند نگر چھیکنان کا پرباہ ہے وہاں اپنا وہاں چیمیت ہے لیکن ایک ایک مصرہ جی مصرہ جی مصرہ جی مصرہ جی مصرہ جی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس کا سکھا جہاں پرباہ ہے وہاں تک لیکن جب بول ڈالے کی بات آتی ہے جب لگتا ہے کہ بی جی پی سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے وہ سماعی واضی پارٹی ہے اور معاملی اکلیہ جی کے نترکت میں سبی کو بسواس ہے ایک 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 کر کے ملک صاحب جنتہ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے ایک ایک کر کے پلیز ایک ایک کر کے ملک صاحب اب آپ کی باری ہے آپ ثابت کریں کہ بھائیہ آپ کی نیتا جی کا پربھاہ جو ہے نیتا جی ماہم ہے شپال جی میں موقع سمپال جی میں موقع دے رہا ہوں ملک جی کو ایک مرد دی لئے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ملک جی کے بعد ساٹھ سیکنڈ میں نے آپ کو دیا سیم کے ساتھ بولی ہے ساٹھ سیکنڈ میں نے آپ کو دیا بولی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پربھاہ ایک سیٹ تک ہے سب ملک صاحب آپ کی ٹن ہے ساٹھ سیکنڈ دے دنیا ساٹھ سیکنڈ سر ہو گیا میں سوال پوچھو اور اگر ہمارا پر بہاو اگر میرا پر بہاو نہیں ہے تو مائی عودي جی کے چردوں میں جو چندبت پڑے ہو یہاں ہیں وہ آپ کے قارن تھوڑنا گئے سر ہم میرے سوال کا جواب دیئے اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکھلیش یادو کے خلاف آپ پرتیاشی ورات اتاریں گے پکا میں ملائم سنگی آدو جی کو چھوڑ کر کے ایک سیٹ پہ باقی انیاسیوں سیٹوں میں ہماری پرتیاشی ورات اتاریں گے جب آپ کی پارٹی بیرو دی ہے تو ان کے لئے رسپیکٹ کیوں اتنا ان کو کیوں چھوڑ دیں گے انہی کے خلاف جو پارٹی انہوں نے بنای انہی کے خلاف آپ پارٹی بنا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملیک صاحب میں نے پورا موقع دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تکہ آپاں آپ کی ٹھین ہے انہوں نے آلوپ لگایا ہے کہ آپ کا پروھاو کچھ شیتر تک ہے کچھ شیتر تک سی میتے راجہ بھائیہ کلیر کریے سر کیسے اہلڑیں گے اب دیکھیں میں 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 ان کو جواب دیتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے 2012 کی چناؤوں میں 80 seatوں پر راجہ بھائیہ کو اسٹارس پرچارک بنا کر کے راجہ بھائیہ نے وہاں سٹارک رزارک بن کر کے پارٹی کے لیے ووٹ مانگے تھے جس میں ستتر سیٹے جیتی تھی تو میں بتاتے ہیں کچھ سیٹوں پر پرباہ ہوئے ارے ان کا پرباہ ہو ختم ہو گیا اکیلے چناؤ لڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی اور ہم سے پرباہ ہو پوچھ رہے ہیں بینہ بسپا کہ چناؤ لڑنے کی ہمت نکمہ رہے ہیں ہم سے پرباہ ہو ہم مددو پر آ رہے ہیں مددو پر چناؤ لڑیں گے اور ہمارا پرباہ ہو پتا چلے کہ آنے والے آقامی چناؤں میں جنتہ جواب دے گی آپ کو ایک سیٹے لڑنے کیا کلیر ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے ثابت کیا کہ راجہ بھائیہ کا پرباہ ہوئے بیسے کہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ بات نہیں کر لینا سپورٹ سر ایک سیکنڈ میرا سوال بالکل سیدھا ہے جس طرح کے باتیں کی جاری ہے جنہاں جواب دے دیئے بی جی پی والوں کو کہ آپ کے آپ ان کے ایجنٹ نہیں ہے اور نہ بھی ٹیم کا حصہ ہے جواب دیجے سر ان کو یایس سر ہم تو مددہ پر آ رہے ہیں ہم نہ بی جی پی کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ آپ جواب دیجے یہ کیرے بلے کر لیں گے مددہ کی بات کرتے ہیں یہ کیرے بلے کر لیں گے جات پاس دھرم کو چھوڑ کے پوئی مددہ ہی نہیں ہے آپ کو بولنے کے لیے بولا تیو مددہ کو چھوڑ کے آپ کو بلے کر لیں گے بلے کر لیں گے ہم چناؤ رہنے جا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں سمیدان بیرو دی آپ وہ کہہ رہے ہیں سمیدان بیرو دی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائنل کمنٹ سنگھ ساہب دس سیکنڈ میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بات کے چناؤ جیت جائیں گے بات کے چناؤ جیت جائیں گے ہو گیا ہو گیا آوڈیو نیچے سکتا بات کے چناؤ کیسے جیتے ہیں پچھلے الیکشن میں سپا اکٹھی تھی سپاال جی راجہ بھائیہ سب اکٹھے تھے کانگریس بھی ان کے ساتھ تھی اس کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر پائے آج بٹے یا اکٹھے ہو آج بھی وہ بھارتیا جنتہ پارٹی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے بہر اکپر بھول ہے بھی ٹیم کا مددہ دینا بھی ٹیم کا بلکل غلط ہے یہ آروپ لگانا غلط ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کہیں بٹوارا نہیں کرتی بھی ٹیم ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کہیں بٹوارا نہیں کرتی ہم نے کہیں ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ ہمارے اوپر آروپ لگایا جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سنگھ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے تو شروعات میں ہی کہہ دیا کہ بھائیہ نقصان تو ہمیں ہی ہوگا بھائیہ نقصان تو ہمارے اوپر آروپ لگا بھائیہ پارٹیاں مان بھی رہی ہیں اور بی جے پی بھی بھائیہ کہ جو ان کو لاپ کے لاکھ ہوگا وہ ان کی طرف چرا جائے گا ترجمة نانسي قنقر